سیکنڈر کلاس آج آپ لوگوں کو نیکس جو کیمسٹری کا ٹاپک میں نے پڑھانا ہے وہ ہے ری ایکشنز ان وچ بینزین رنگ is involved سب سے پہلے ہیں اڈیشن ری ایکشن اور ہم ریڈیکشن پڑھیں گے آپ لوگ جانتے ہو ریڈیکشن کا مطلب ہوتا ہے اڈیشن آف ہائٹروجن جب ہم بینزین کو ریڈیوز کرتے ہیں تو یہ سائیکلو ہیکزین میں کنوالٹ ہو جاتی ہے on heating at high temperature with hydrogen in the presence of platinum catalyst use ہوتا ہے عام طور پر یا acetic acid یعنی کہ acidic solvent اور اس میں nickel catalyst اور 200 degree centigrade temperature use کرتے ہیں اب دیکھیں سٹوڈنٹ اب سب سے پہلا جو ری ایکشن ہے ریڈیکشن کا اس میں بیٹا آپ لوگوں کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے بینزین لیا اور اس میں H2 3 H2 ہم نے ایڈ کیا تو یہ condition ہیں سائیکلو ہیکزین حاصل ہوا اس کے بعد ہے ہیلوجینیشن you know ہیلوجینیشن کا مطلب ہوتا ہے addition of ہیلوجین اب ہم کیا کریں گے وہ کہتا ہے کہ benzine react with chlorine and bromine in the presence of sunlight sunlight کی موجودگی میں to give addition product یعنی کہ hexa chloro benzine یا hexa bromobenzine کیوں؟ کیونکہ ہم کلورین کا reaction کروائیں گے ایڈ کریں گے کلورین کو بنزین میں تو وہ hexa chloro benzine بنے گا اگر ہم برومین کو ایڈ کریں گے تو وہ hexa bromobenzine بنے گا ٹھیک ہوگیا سر فلورینیشن جو ہے وہ عام طور پر زیادہ وہ نہیں ہوتا تیز reaction دے دیتا ہے اور جو iodination ہے وہ slow ہوتا ہے اب دیکھیں benzine میں ہم نے برومین ایڈ کیا sunlight c6 h6 br6 understood ہے benzine کا فرمول ہوتا ہے c6 h6 اور آگے br2 اور 3 تو 326 تو br6 ہو جائے گا اب آپ اس کو اگر structural form میں لکھو گے تو ہر c کے ساتھ h اور br لکھتے جاؤ گے اس کے بعد ہے بیٹا combustion میری بہنیں combustion میں آپ دیکھیں تو بنزین کو burn کرتے ہیں free supply of air کے ساتھ تو یہ completely oxidize ہو جاتا ہے carbon dioxide اور h2o میں تو c6 h6 جب ہم اس کو oxidize کریں گے free supply of air کے ساتھ تو یہ carbon dioxide اور water میں oxidize ہو جائے گا اس کے بعد ہے oxidation reaction دو قسم کی ہیں ایک ہے catalytic oxidation اب ہم benzine is not oxidized by kmn4 یا k2cr2o7 room temperature پر تو جو ring وغیرہ ہے وہ destroy ہوتا ہے جب benzine کو strongly heated کرتے ہیں air کے ساتھ ویناڈیم pentoxide v2o5 as a catalyst میں تو دیکھیں اب ہم نے benzine کے molecule دو لیے اس کے بعد ہم نے جو نا o2 اب دیکھیں آپ کو آگے نظر آ رہا ہوگا انہیڈرائیڈز اور carbon dioxide اور پانی اب آپ صرف arrangement کا فرق ہے باقی آپ خود اس کو کر لیجئے گا صرف arrangement پھر اس کے بعد ہم نے پانی کا ایک ساتھ دوبارہ reaction کروایا تو یہ melic acid ہمارے پاس حاصل ہو گیا اس کے بعد آگے دیکھیں جی ozono license very very important short question to the point of examination میں نے کئی دفعہ اس کو آتے دیکھا ہے ہم نے ozoon کے ساتھ react کروایا اب ozoon o3 ہے اب 3 ہے تو 339 تو اب دیکھیں آگے benzine کا فرمولہ کیا ہوتا ہے c6 h6 ہوتا ہے نا تو اب یہ فرمولہ بنے گا c6 h6 o9 پھر ہم اس کو کہتے ہیں benzine tri ozonai پھر ہم اس کو water کے ساتھ react کروائیں گے تو یہ جو ایکسل بنے گا ہمارے پاس اس کے بعد ہے side chain oxidation بیٹھا اب اس میں benzine اوپر cH3 ہے الکائل بنزین ہے تو وہ جو ایکسل ہو جاتا ہے sd5 kmn4 کے ساتھ یا اس کے ساتھ k2cr2o7 کے ساتھ تو دیکھیں benzoyacid بنا جب ہم نے ایکسیجن کی سپلائی دی atomic ایکسیجن ہے یہ اور آگے جو ایکسیجن ہی ہمارے پاس حاصل ہوگا اس کے بعد نیچے دیکھیں اوپر ہم نے الکائل لیا تھا اب نیچے ہم نے جو ہے نا آپ دیکھیں cH3 cH2 یہ ایتھائل ہے اسی طرح رییکشن ہم کروائیں گے benzoyacid بنے گا کاربنڈ ایکسیجن اور پانی بنے گا تو یہاں تک آج میں نے آپ کو رییکشن پڑھا ہے بیٹا تو آپ لوگوں نے بڑی concentration کے ساتھ ان رییکشن کو کرنا ہے کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج پھر کہنے لگا ہوں کہ second year کی chemistry کو میری بہنیں chemistry نہ تصور کرو یہ میت ہے جتنا زیادہ اس پہ دستے بھروگی جتنا زیادہ practice کروگی اتنی آپ کو یہ آسانی پیتا کرے گی کیونکہ سارے رییکشن ہیں اور ایک بات اور بتاتا چلوں آج کل entry test ہو رہا ہے اور یقین کریں کہ بچے دھانے مار مار کے رو رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب مارچ میں ادارے بند ہو گئے تھے اور ان کے ماہ جون میں پیپر ہونے تھے تین چار مہینے ان کے سلیبس ان کا سیکنڈ ایر کا بچتا تھا اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو سلیبس بچتا تھا چلو وہاں سے entry test کے کوششنہ بنائیں انہوں نے تو پورا بنایا اب دیکھیں student کی تیاری ہوئی نہیں تھی academy ساری بند تھی اب وہ انہوں نے پیپر تو پورا لے لیا انہوں نے یہ بھی نہیں سنا کہ بھئی کرونا کی وجہ سے چھٹیاں تھی مہربانی کریں کوئی سلیبس کم no same آپ کے ساتھ ہونے والا ہے آپ اگر نہیں پڑھو گے اور آپ کے پیپر اسی ٹائم پہ ہوں گے 2021 میں اسی ٹائم پہ پھر آپ کہو گے یہ کیا ہوگیا ہمارے ساتھ اس لیے اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے اپنی تیاری کمپلیٹ رکھتے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو شکریہ